السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب میں اندھا ہونا یا کسی کو اندھا دیکھنا ایسے خوابوں کی کیا تعبیریں ہوتی ہیں اور اسی طریقے پر کیا وجوہات ہوتی ہیں یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں کہ اندھا ہونے یا کسی کو اندھا دیکھنا اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے اگر آپ اس ویڈیو میں اخیر تک ہم سے جوڑے رہیں گے تو اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہم سے اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کا سمپل آسان راستہ اور طریقہ کیا ہے آج کا پہلا خواب ہے اندھا ہونا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اندھا ہو گیا ہے اس کی بینائی چلی گئی آنکھیں بند ہو گئی نظر ہی اس کو نہیں آ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دین اور اسلام سے گمرا ہو جائے گا ایمان اور اسلام سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھے گا زلالت اور گمراہی میں دور جا گرے گا یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ خواب کسی سے بیان نہ کرے اللہ سے اپنے لیے عافیت کی خوب دعائیں کرے صدقے کا احتمام کرے تاکہ اس طریقے کے برے خواب کے شر سے خواب دیکھنے والا محفوظ رہ سکے دوسرا خواب ہے ایک آنکھ سے اندھا ہونا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ایک آنکھ کی بھی نہیں چلی گئی ہے وہ اندھا ہو گیا ہے تو یاد رکھیں ایک آنکھ سے اندھا ہونا یہ اس جانب اشارہ ہے کہ خواب دیکھنے والے سے اللہ کی کوئی بڑی نافرمانی کوئی بڑا گناہ ہو رہا ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے اپنی زندگی میں غروفکر کرے اور جو بھی اللہ کی نافرمانی گناہ ہو رہا ہے اس سے سچی پکی توبہ کرے تاکہ اس گناہ کی نحوست سے وہ پاک ہو جائے اور اچھا اور سچا بندہ رہ کر اور زندہ رہ کر کے وہ زندگی گزار سکے تیسرا خواب ہے اندھے کا ہاتھ پکڑ کر لے جانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی اندھے اور نابینے کا ہاتھ پکڑ کر کے لے گیا اور اس کو اس کی منزل تک پہنچا کر کے آیا ہے تو یہ خواب بہت اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گمرہ اور بددین اور بے دین لوگوں کو دین پر لائے گا ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا دین سمجھائے گا اور اس کے نتیجے میں لوگ اس کے ہاتھ پر ایمان اور اسلام کی قبول کریں گے یا کم سے کم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے یعنی یہ خواب بہت اچھا اور بابرکت ہے چوتہ خواب ہے کسی کی آنکھ پھوڑنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے خواب میں کسی کی آنکھ پھوڑ دی ہے تو جس کی آنکھ پھوڑی ہے اس کو دین سے دور کرے گا خواب دیکھنے والا اس کے ساتھ ایسا معاملہ رکھے گا کہ وہ اس کے آمال اور اس کے کاموں سے اس کے برطاو سے اس کے سلوک سے اتنا زیادہ بدزن ہو جائے گا کہ پھر وہ دین اور اسلام سے دور ہوتا چلا جائے گا اس لئے کسی کے ساتھ بھی بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے کسی کے ساتھ بھی بد کرداری سے پیش نہیں آنا چاہیے ورنہ اگر ہمارے عمل سے ہماری کسی حرکت سے کوئی اسلام سے متنفر ہو جائے اسلام چھوڑ دے تو اس سے زیادہ بدبختی ہماری کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے پانچ چھ وجہ خواب میں اندہ ہونے اندہ دیکھنے کی یہ بیان فرمائی ہے خواب دیکھنے والا درویشی پائے گا غریب ہوگا اندہ ہونے یہ اندہ دیکھنے کی یہ تعبیر غربت اور مفلس ہونا بھی ہوتی ہے اور دوسری تعبیر حالات سے تنگ ہوں گے اور مالی اعتبار سے پریشانیوں سے گزرے گا خواب دیکھنے والا تیسری تعبیر غمزدہ اور پریشان ہوگا خواب دیکھنے والا پانچ چوتھی تعبیر جسمانی نقصان اٹھائے گا پانچ بھی تعبیر مالی نقصان ہوگا اور چھٹی تعبیر اندہ ہونے یہ اندہ دیکھنے کی یہ ہوتی ہے کہ دینی نقصان ہوگا خواب دیکھنے والے دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں اندھا ہونے یا اندھا دیکھنے سے متعلق پانچ خواب اور چھے وجوہات بیان فرمائی ہیں اگر میں نچوڑ کر طور پر کہوں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اندھا ہونے اور اندھا دیکھنے کہ بعض خواب اچھے ہوتے ہیں بعض برے ہوتے ہیں آپ نے کون سا خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر اگر آپ کو جانی ہے تو وہ خواب لکھئے اور اپنے حالات بتائیے انشاءاللہ پھر ہم آپ حضرات کے خوابوں کی تعبیر ضرور بیان کریں گے ہم سے خواب کی تعبیر آپ کیسے معلوم کریں اس کا سمپل اور آسان راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں خواب لکھتے ہوئے ہمیں یہ ضرور بتائیں خواب جس نے دیکھا ہے وہ مرد ہے یا عورت شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ ضروری اور بیسک باتیں بیسک معلومات خواب دیکھنے والے کے بارے میں ہم سے شیئر کریں پھر انشاءاللہ ہم آپ حضرات کے خواب کی صحیح اور سچی تعبیر بیان کریں گے حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ